بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جاپ فرڈ میں آپ سب کو ویلکم تبیوز آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم پروگرام سے ریلیٹڈ ہے جس میں کہ کافی زیادہ لوگوں نے پچھلے سال اپلائے بھی کیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم پروگرام ایسا پروگرام ہے جو کہ دوہزار انیس میں وزیراعظم عمران خان کی طرف سے جو ہے لاؤنچ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی حقدار لوگ ہیں ان لوگوں میں جو ہے ایک لاکھ مکانات بنا کر جو ہے تعمیر کروا کر لوگوں کو دیے جائیں گے اس کے لیے کیا تھا کہ آپ لوگوں نے پچھلے سال اس میں جو ہے ایک فیارم فیل کیا تھا جو کہ جس کی فیز دوہز جہاں پر آپ نے دھائی سو فیز بھر کر ایک فیارم فیل کیا تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے لیکن ہوا یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس میں کچھ ڈیلے آ گیا لیکن اب پرسو وزیر آزم عمران خان صاحب نے جو ہے پرسو ان کی ایک کمیٹنگ ہوئی تھی یہاں پر جس میں جو ہے نیشنل کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس طرف کیا گیا تھا جس میں تمام مزرعالہ نے شرکت کی تھی اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وزیر آزم عمران خان نے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے بہت ہی میجور امپورٹنٹ سٹیپ اٹھائے تھے کہ نیا پاکستان کے لیے جو ہے ہاؤسنگ سکین سوسائٹی کے لیے جو ڈیلے اور جو رکافٹے آ رہی ہیں ان کو جو ہے اب دور کیا جائے اور یہاں پر ان کو دور کیا جائے اور اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی اور اس کے علاوہ یہاں پر جو میجور سٹیپ اٹھائے گے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بلکہ ایک good news ہے سب لوگوں کے لیے اور وہ ہم آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر بھی کریں گے یہاں پر ادھر میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گی کہ اس میں جو ہے پچھلے سال جن لوگوں نے یہاں پر انرول کیا تھا یہاں پر ان لوگوں کو بہت سے لوگوں کو اس میں سے گھر ملنا شروع بھی ہو گئے تھے لیکن پھر کرونا وائرس کے ڈیلے کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ اس میں گیک بھی آ چکا تھا لیکن اب یہاں پر جو ہے اس سال بھی دوبارہ سے registration start ہے جو لوگ اس project میں apply کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں easily apply کر سکتے ہیں تو پچھلے سال کچھ سین اس طرح سے تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک ادد form لینے تھے یہاں پر جو کہ اس کے بعد انہیں آپ نے جو ہے fill کر کے نادرہ میں جمع کروانا تھا لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کے وجہ سے آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑا تھا کہ کہاں سے آپ لوگ form لے کہاں پر جمع کروائیں fill کرنے میں کافی زیادہ مشکلات در پیش آ رہی تھی اسی طرح بہت سے لوگوں نے apply بھی کیا تھا لیکن انہیں کچھ مکمل اس کی جو ہے جانکاری دوبارہ سے حاصل نہیں ہوئی تو اس کے لئے جو آپ ایک initial step اٹھائے گیا جو کہ بہت ہی اچھا ہے جس میں یہ ہے کہ اس دفعہ آپ لوگوں نے online fill کرنا ہے جو کہ بہت ہی easy ہے آپ لوگ اس سال بھی جو ہے پچھلے سال جو ہے 2019 میں جولائے پدرہ سے registration سٹارٹ کر دی گئی تھی اس کے لئے اور اب یہاں پر جو ہے اس کے لئے بھی جو ہے اب بھی جولائے سے ہی registration سٹارٹ کی گئی ہے نیا پاکستان سائٹنگ پروگرام کے لئے ہاؤسنگ پروگرام کے لئے اس میں بھی جو ہے سب لوگ easily apply کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے اب جو ہے ویب سائٹ پر online apply کرنا ہے جس کا اطرقہ آگیا میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں share بھی کروں گی اور یہاں پر جو good news ہے ان کے لئے وہ یہ کہ اس میں جو ہے آپ کی درخواستیں یہاں پر اب ہم یہ share کریں گے کہ کب تک جو ہے آپ کی درخواستوں پر فیصلے ہوں گے جن لوگوں نے جن لوگوں نے اس کیم کے لئے جو ہے apply کیا تھا اور اس کے علاوہ حکومت خود آپ کو جو ہے پیسے دینے لگی ہے اور یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی share کریں گے آپ کے ساتھ کے سب سے پہلی بات یہ کہ عمران خان نے جو کمیٹی کا اجلاس کے بعد جو ہے ایک پریس بھی جو رکھی جس میں یہ بریفن دی کہ عوام کو کیا کیا ریلیپ اور آخانیاں دی جارہی ہیں اس پروگرام کے تحت اس کیم کے تحت وہ حریب لوگوں کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے اور اس میں جو important points ہیں وہ ضرور میں share کروں گے آپ کے ساتھ کے وزیر آزم نے فوری طور پر ایک لاہ گھر جو کہ تعمیر کرنے کے لئے اس کی deadline دے دی ہے 31 دسمبر تک 31 دسمبر تک جن لوگوں نے بھی اس کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا جن لوگوں نے اس کا ٹینڈر لیا تھا ان لوگوں کو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ 31 دسمبر تک وہ اپنی جو ہے تعمیراتی کام جو ہے مکمل کریں اور جو ہے ان گروں کی جو ہے construction مکمل کریں 31 دسمبر تک تمام ٹھیکے داروں کو یہ offer دی گئی ہے یہاں پر کہ آپ لوگ آئیں اور اس project کے لئے اپنی خدمات پیش کریں یعنی کہ جنہوں نے بھی جو بھی tenders لینے ہیں اور اس میں انہیں جو relief دیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے پاس سے یہ scheme کو میں apply کرنے کے لئے یا پھر یہ جو house بنانے کے لئے ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو جو بھی ان houses کے جو ہے ٹھیکے لیتے ہیں یہاں پر tenders لے رہے ہیں انہیں کسی قسم کا بھی tax نہیں پی کرنا پڑے گا اس طفعہ جو ہے ان کے لئے تمام کے تمام ٹیکسی جو ہے ختم کر دیا گیا ہے جس کے وجہ سے وہ کیونکہ وہ جو ہے مکان بنا کر غریب لوگوں کو دے رہے تھے تو بہت کوسٹ جو ہے کم پڑے گیا انہیں مکان بنانے پر کیونکہ تمام قسم کے جو ہے ٹیکسیز ہیں انہیں ختم کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو مکان ہے اس پر سترہ سے بیس لاکھ میں جو ہے ایک مکان تیار ہوتا ہے پانچ ملے کا تو اب اس کیم کے وضع سے بہت ہی کم ہو جائے گا کیونکہ اس میں حکومت نے تمام ٹیکسیز اب جو ہے ختم کر دیا اس پروجیکٹ کے اوپر جو بھی لوگ یہاں پر ٹینڈر لیں گے یہاں گھر بنائیں گے اور تیسری بات ہے کہ فوری طور پر یہ کہ ایک لاکھ گھر بنایا جا رہا ہے اور اس کے لئے وزیر آزم نے تیس لاکھ کی سبسیڈی دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لاکھ گھر جو کہ ابھی تعمیر ہونا ہے اس سال 31 دسمبر تک تو اس میں اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو آپ کو جو ہے تین لاکھ جو اس گھر کی اماؤنٹ ہوگی ٹوٹل اس میں سے جو تین لاکھ ہے وہ آپ کے جو طرف سے جو حکومت ادا کرے گی اس میں آسان بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک مکان ہے جو کہ ڈھائی تین مرلے کا ہے اور پھر تین سارے تین مرلے کا دس لاکھ کا مکان ہے تو اس میں سے جو تین لاکھ ہے وہ آپ کے بحاف پر طور پر ہی ریلیف مل جائے گا حک مکان لینے پر اور جو باقی سات لاکھ ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہے کہ وہ جو باقی سات لاکھ ہے آپ بارہ سالوں میں جو ہے ایک ساتھ میں دینا پڑے گا بارہ سال تک جو ہے آپ اسے کس طور جو ہے آپ وہ باقی پیسے پی کر سکیں گے بینک کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی بینک یا سرکاری یا کمرشل ہو تو اس میں آپ اپلائے کریں گے اس کے لان کے لیے اور وہاں پر جو ہے بلکہ آپ کو اپلائے نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اس کی ان کے تھروں لے رہے ہیں تو آپ کا جو ہے ریکارڈ یا ڈیٹرہ وہ پہلے سے ان کے پاس موجود ہوگا اور آپ کو بس وہاں پر جو ہے بارہ سالوں کے اندر اندر اس کے ساتھ مکمل کرنی ہے اور اگر مکان ساڑھے تین مرلے کا ہے تو اس پر جو ہے آپ کو پانچ فیصد سیف انٹرسٹ دیا جائے گا جو کہ دینا پڑے گا جو کہ سیف اور سیف آپ نے بارہ سالوں میں پے کرنا ہے اسی طرح اگر آپ کا مکان دس مرلے کا ہے تو آپ کو اس پر سات فیصد جو ہے انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا ایک اور اہم قدم جو یہاں پر اٹھایا گیا ہے جو کہ پرسوں کی میٹنگ میں یہ بات تاہا ہوئی تھی جس میں جو ہے کافی زیادہ پوائنٹس کلیر کیے تھے وہ یہ کہ ٹھیکے دار اور سوسائٹی آرنرز کنسٹرکشن کے اور اس کے لابے سوسائٹی آرنرز کو جو نو سی لینی پڑتی ہے اس میں انہیں بہت زیادہ رکافٹیں پیش آتی ہیں کافی رشوت بھی دینی پڑتی ہے اور کافی زیادہ مسائل جو انہیں در پیش آتی ہیں تو وزیر آزم نے جو ہے یہاں پر ون وینڈو آپریشن جو ہے سٹارٹ کیا گیا ہے جس میں سے ایک ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے اگلے ہفتے سے جو بھی بندہ اس میں اپلائے کرے گا وہ اپنی تمام ڈیٹیل جو ہے ویب سائٹ پر دے گا اور ویڈی لیمیٹ اس کو تمام اینو سیز جو ہیں ان کی جتنی بھی اینو سیز ہیں وہ آپ کو بہت بہت سانی اس میں سولت دی جائے گی اور جو آپ کی جتنی بھی اینو سیز ہیں انہیں کلیئر کر دیا جائے گا اور یہاں پر انہیں کافی زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو لوگ بھی اس میں اپلائے کر رہے ہیں یہاں پر جو لوگ مکان لینا چاہ رہے ہیں جہاں پر انہیں اتنی سہولیات میں اثر کی جا رہی ہے وہیں پر جو لوگ یہاں پر اس کے پروجیکٹ لیتے ہیں اس کا ٹھیکہ لیتے ہیں اس کے لیے بھی ان کو بھی حکومت کافی زیادہ ریلیف دے رہی ہے تو اس میں اس سال اب مل جائے گا اس کی بھی ٹیٹیلز جیسی آئیں گے میں آپ کے ساتھ ضرور اس کا فارم بھی شیئر کروں گے اور باقی ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے یہاں پر جابز ورٹ کو اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ جو آپ سے میسنا ہو اور میں آپ کے ساتھ اور بھی اس طرح کے پروجیکٹس لاؤں گی ایسے بہت سے پروجیکٹ ہیں ہاؤسنگ جس میں آپ کو بلکل بینہ سوٹ کے جو ہے یہاں پر بلکل بینہ سوٹ کے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے جو ہاؤس لینے کے لیے جو آپ کو ہے یہاں پر کرزے فرام کیے جا رہے ہیں جن میں آپ کو کافی زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے لمبی ساتھ بیاند کے دس سال کے لیے اس سے زیادہ آپ انہیں ارسان اس ساتھ میں جو ہے پی کر سکتے ہیں اور بھی اس طرح کے کافی پروجیکٹس ہیں جن کی ڈیسیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر جو کچھ important points ہیں وہ یہ کہ جو لوگ پانچ ملے کے گھر کی تعمیرات کے لیے بینک سے کرزہ لیں گے انہیں پانچ فیسد جو ہے جبکہ دس ملے پانچ فیسد اس پر انپرس پی کرنا ہوگا جبکہ دس ملے کے گھر پر کرزہ لینے والوں کو سات فیسد اس پر سوٹ دینا پڑے گا یہ نیا پاکستان سوسائٹی جو سکیم ہے اس کے لیے ہے جس میں جو کہ ایک لاکھ گھروں کی کنسٹرکشن جو ہے کلیر کی گئی ہے تو سٹیٹ بینک تمام نجی بینکوں سے بات کی ہے کہ وہ شوبیت امیر کو سہارا دینے کے لیے مجموعی جو ہے توٹ پر جو ہے پورٹ فولیو جو صرف پانچ فیسد تعمیراتی سنت کے لیے مختص کرے اور اس اعتبار سے تین سو تیز عرب روپے تعمیراتی سنت کے لیے رکھا گیا ہے تو جتنے بھی سٹیٹ بینک تھے جو جتنا بھی پیسہ تا باہر کے پروجیکٹ پر لگاتے تھے تو ان کی تین سو تیز عرب روپے جو ہے پیس تعمیراتی سنت یعنی ایک لاکھ ہاؤسنگ سوسائٹی پر سکیم پر لگا جائے گا حکومت نے نیا ہاؤسنگ سکیم کے لیے جو یہاں پر تین عرب روپے سبسیڈی دی ہے یعنی کہ ہاؤسنگ سکیم کے تحت پہلے ایک لاکھ مکانات کو 3 لاکھ روپے کی سبسیڈی دی جائے گی جو ایک لاکھ مکانات ہیں جتنے کا بھی آپ کے مکان کی قیمت ہوگی اگر آپ خرید دیں گے تو اس میں سے 3 لاکھ جو ہے وہ آپ کے لئے حکومت پی کرے گی اور لوگوں کو NOCs کے لیے جو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑا تھا اب جو NOCs لینی پڑے گی اس کے لئے جو آپ کو one window operation شروع کر دیا ہے جو اگر جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میں آپ پر اپلائے کریں گے جتنے بھی NOCs کے issues ہیں وہ ایک ہی ٹائب میں easily clear کر دی جائیں گے اور تعمیر ہوں گی اور یہاں پر کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے کتیز دسمبر تک بین لقوامی دباؤ کی دواز سے محلت ملی ہوئی تھی اس کے لئے شعبیت امیر سے منفلک سنتیں سمجھ لیں کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ مراج سے فائدہ اٹھانے کے لئے اہم موقع انہیں دیا جا رہا کیونکہ اس کے بعد یہ موقع نہیں رہے گا اور کئی مراج ان سے نہیں ملیں گے اس کے بعد باقی بھی کئی سکیم ہیں یہاں پر جیسے ہی ویب سائٹ پر فارم آئے گا جس میں آپ سیکنڈ فیس شروع ہونے لئے سال 2020 کے لئے ہے اس تھی آج کی کمپلیٹ اور ڈیٹیل ویڈیو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام سکیم میں اپلائی کرنے کا پروسیجر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اور یہ بھی کہ یہ اوبرال پروجیکٹ ہے کیا اور کہاں سے بنیاد رکھی گئی اور اس میں آپ کو کیا مرات مل رہی ہیں حکومت کی طرف سے تو مزید اس طرح کے ویڈیو سے اپڈیٹ رہنے کے لیے جاب ویڈیو کے میمبر بنے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے نئے اجازت اللہ آپ